السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو انیس اتباع اور اطاعت عبادات اور دعوت دعوتی کام ورسکہ سلوپ الحمدللہ قرآن مجید کا یہ عزاز ہے کہ جب ایک جیسے الفاظ کو یقجہ بیان کرتا ہے تو دونوں کے معنی مختلف ہوتے ہیں مثلا مومن مسلم نبی رسول اتعاط اتباع قولت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا سورہ حجرات دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو یہاں اسلام اور ایمان کو یقجہ بیان کیا گیا اور بتلایا گیا کہ اسلام اور چیز ہے ایمان اور چیز سورہ علی عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھ ذکر فرمایا تو حضرت یحیٰ کو نبی کے نام سے ذکر کیا اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِقِينَ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار زبط نفس اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کے لفظ سے ذکر فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابن مریم وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہے اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے یعنی نبی اور رسول دو الہدہ الہدہ مقام رکھتے ہیں اس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ اسی طرح سے لفظ اتباع اور لفظ اطاعت کا حال ہے سورہ علی عمران میں اتباع اور اطاعت کو ایک ساتھ ذکر فرمایا کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو اگر یہ مو پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا اور جب یہی الفاظ الگ الگ جگہ پر بیان ہوتے ہیں تو ان کا معینی ایک جیسا ہی ہوتا ہے اطاعت اور اتباع میں فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کرنا اسے اطاعت کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کام کو کرنے کو اتباع کہتے ہیں مقصد بعصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہے دعوت دعوتی کام مقصد بعصد انبیاء ہے اس لئے دعوتی کام کو نبیوں والا کام کہتے ہیں فائدہ کام تو دوسروں کی نفع رسانی کے لئے کیا جاتا ہے محاورے کی زبان میں بھی دعوت کا معینی دوسروں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے خود کھانے کو دعوت نہیں کہتے اسی طرح دعوت انبیاء علیہ السلام کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کو حق اور ہدایت کی راستیب کی طرف بلانا نبی اور امتی کی دعوت کے فرق نبی کی دعوت ایک رخی ہوتی ہے یعنی نبی کی دعوت کا حدف اس کی امت ہوتی ہے اس لئے کہ نبی کی ذاتی تربیت کے ذمہ دار اللہ جل جلالہ خود ہوتے ہیں نمبر دو امتی کی دعوت دو رخی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی دعوت کا حدف اس کی خود کی اپنی ذات ہوتی ہے تاکہ اس کی اپنی ذات کی اصلاح ہو جائے اس کی دعوت کا دوسرا حدف عوام الناس ہوتے ہیں تم بھی ہم میں کا جو بھی دعی خود کی اصلاح کو بھولا کر صرف دوسروں کی اصلاح کی فکروں میں لگ جاتا ہے تو ایک دن وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا اس کی ذات سے گمراہ فتنے اور فرقے وجود میں آئیں گے جو جو جھوٹے نبی یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے وہ لوگ اسی بیماری کے شکار رہے اتعمرون الناس بالوری و تنسون انفسکم و انتم تطلون الختاب افلا تاقلون ترجمہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھتے ہو اور واقعہ یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے فائدہ یہ شکایت علماء سے ہے اس لئے کہ آسمانی کتاب کو پڑھنا سمجھنا علماء کا کام ہے عوام کی یہ شان نہیں اس لئے کہ افلا تاقلون کے مخاطب اہل علمی ہو سکتے ہیں نہ کہ عوام کل نعم اس امت کی فلا و بہبودی اور اجتماعیت میں مزمر ہے اور اسی طرح اس کی بربادی اور تباہی انفرادیت میں پینہا ہیں جھوٹے نبیوں کا تسلسل اسی انفرادیت کی آوارگی کا نتیجہ ہے مثلا ماضی قریب میں جونپوری اور غلام احمد قادیانی وغیرہ ان میں سے باز نے لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف بلایا تو باز نے اپنے فرقی کی طرف جونپوری نے نبوت کی آواز لگائی قادیانی نے پہلے فرق احمدیت کی طرف بلایا جب پارٹی مضبوط ہو چکی تو نبوت کا دعویٰ کر دیا یہی حال غلام احمد پرویز احمد رزا خان اور موجودہ وقت کی عالمی شورا وغیرہ کا ہے یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ سب فتنے بازوں کے نام احمد ہے غلام احمد قادیانی جماعت کا نام احمدیت قادیانیت غلام احمد پرویز جماعت کا نام پرویزی منکرین حدیث احمد رزا خان جماعت کا نام بریلویت احمد لارڈ جماعت کا نام عالمی شورا ان فرقوں کے سردار اوروں کے دین کی تو فکر کرتے تھے مگر خود کو پالسہ سمجھ بیٹھے تھے شیطان نے ان سے کھیل کھیلا اور ذہنوں میں ڈالا کہ کیوں کسی کو بڑا مان کر چلے تم میں کیا کمی ہے علماء میں تم سب سے آگے ہو دنیا تمہیں سرو پر رکھتی ہے لوگ تم سے دعائیں کرواتے ہیں یہ شیطان کے بہکاوے میں آگئے تمبی کار نبوت کے نور کو حضم کرنا اور برداشت کرنا خود بینی کی روگی کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کام ہیں مثل مشہور کتے کو خیر نہیں پچھتی اطاعت امیر و قربانی میں جو ادھورہ ہو وہ شخص امانت دعوت کے بھاری بھرکم بوچ کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں لڑکھڑاتی ہوئی حالت میں اسے سہارے اور رہبری کی ضرورت پڑھتی ہے جو اپنی امارت ذکر و ریاضت کے ذریعے اس کے قال کو حال میں بدل دے ورنہ نفس کابو پا لیتا ہے کچھ بننے کی خواہش میں سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے دائی کی شخصیت بنتی ہے اطاعت اور قربانی والی دعوت سے جب دائی ان دو چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بیان قوالی بن جاتا ہے اور پھر قوال کو مجمع پر وجدانی کیفیت تاری کرنے کے لیے مختلف شعراء کے کلام جمع کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہر وقت نیا کلام سنا کر عوام سے داد بٹور سکے فائدہ قرآن اور حدیث کے بجائے اسرائیلیات اور منگھڑت قصے کہانیاں تک بیان کرنے پڑتے ہیں اور پھر یہ چیزیں وبال جان بن جاتی ہیں ملفوظات والی دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت ملفوظات پر مبنی ہیں قرآن مجید میں سور شعراء کا متعلق کرے جو الفاظ دعی اول حضرت نوع علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے وہی الفاظ حضرت حود علیہ السلام کے تھے وہی الفاظ حضرت صالح علیہ السلام نے استعمال فرمائے اس کے بعد سارے انبیاء کے دعوتی بیانات کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سارے کے سارے ایک ہی مکتب اور ایک ہی مدرسے سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں فائدہ منقلات والی دعوت کے جس میں سیکڑوں کتابوں سے نیچوڑا گیا بیان ہو سننے میں تو اچھا لگتا ہے اور لوگ بھی مدہ ہو جائیں گے ہٹو سرکو والا مجمع آگے پیچھے ہوگا مگر روح کو پاکیزگی بہت ہی کم نصیب ہوگی اور محققین جرہ و تعدیل والے جان نہیں چھوڑیں گے ہر لفظ پر انگلی رکھیں گے صحیح اور سقیم روایتوں کی کانٹ چھانٹ ہوگی دو ہستیاں ہمارے سامنے ہیں حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے جاننے والے جانتے ہیں اور وہ گواہ بھی ہیں کہ امارت کے بیس سالہ دور میں بلا ناغہ روزانہ فجر کا بیان ہوتا تھا اور وہ بھی دو تین گھنٹے کا بیان حضرت جی صرف بیس سال تک کل میں ہی پر بات کرتے رہے اور غیر علماء میں بھائی فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ سے لوگ واقف ہیں تقریباً پچپن سال دعوتی زندگی میں صرف ایمان اور نماز اور دعوت پر ہی بولتے رہے آدھے سے زیادہ ہندوستان والے تبلیغی انہی کی کمائی ہے آج بھی لوگ ان کی بیانوں کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں کیا علماء اور کیا عوام سب فضل بھائی کے بیانوں کے دیوانے ہیں منقلات والی دعوت دوسری طرف منقلات کی لائن کیے بڑے بڑے مشہور زمانے مقررین علماء کہ جن کی کیسٹوں سے شاید ہی کوئی گھر محروم ہو ایک عرصے تک تو ان کی چاندی نکل آئی تھی اور خوب سکہ چلتا تھا لیکن آج گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس لیے کہ محققین نے ان کے بیانوں کا اتنا پوس ماتم کر ڈالا کہ جواب دینا مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا ہائے مولانا انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہر نبی کی دعوت ہر قسم کے نقائص سے پاک ہوتی ہے اور انبیاء علیہ السلام اپنی دعوتی کام میں ذرہ برابر بھی ناکام نہیں ہوئے چاہے ان کی امت میں دو چار آدمی ہی کیوں نہ ہو اطاعت عبادت کا نام ہے اس سے خود کی جنت بنیں گی اور جس طرح سے کھانا کھایا تو خود کا پیڑ بھرا اسی طرح سے عبادت سے خود کو فائدہ ہوگا اپنی عبادت سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا جس طرح کھانے سے خود کا پیٹ بھرا دوسروں کو کچھ فائدہ نہ ہوا اپنے کھانے سے عبادات محنت اور کام نہیں عبادات کام نہیں ہیں اس لئے کہ کام تو دوسروں کی نفع رسانی کے لئے ہوتا ہے عبادت تو خود کے لئے ہوتی ہے اس لئے فرمایا ایوہ الذین آمنو رکعو واسجدو واعبدو ربکم وفعلو الخیر لعلکم تفلحوت اے ایمان والو رکوع سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ وفعلو الخیر خیر کے کاموں کو الہدہ سے ذکر فرمایا عبادات مسئلہ نماز روزہ زکاة حج حلال کمائی میں لگنا نکاح کرنا وغیرہ یہ سب ثبوت ہے اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بالکل یہ اس طرح سے ہے جیسے کسی نوجوان نے شادی کا پیام بھیجا لڑکی والوں نے پوچھا بھائی صاحب کیا کام کرتے ہو وہ نوجوان جواب دے کے الحمدللہ میں چلتا ہوں بھاگتا ہوں سنتا ہوں دیکھتا ہوں بولتا ہوں خاتا پیتا ہوں سوتا ہوں لڑکی والے پھر بھی یہی پوچھیں گے کہ بھائی کیا کام کرتے ہو نوجوان پھر سے وہی جواب دہرائے اور کہے کہ میں چلتا ہوں پھرتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں سونا دوڑنا یہ سب کام کیا یہ سب کام نہیں ہے اس نوجوان سے کہا جائے گا میرے پیارے اسے کام نہیں کہتے کھانا پینا چلنا پھرنا یہ تو ایک زندہ اور تندرست شخص ہونے کی پیارت ملازمت زراعت وغیرہ کو کہتے ہیں جو دوسروں کی خدمت کے لیے اور روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کیے جاتے ہیں جس سے تم اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کر سکو آفیس دکان ریسٹورنٹ یہ سب کام ہیں اور سب کے سب دوسروں کے نفعے کے لیے بنائے گئے ہیں اسی طرح نماز روزہ زکاة حج وغیرہ ایک سچا مسلمان ہونے کی علامت ہے ان عامل سے پتا لگ سکتا ہے کہ شخص واقعی سچا مسلمان ہے اور یہ سب اپنے خود کے لیے ہیں جس طرح کھانا پینا چلنا پھرنا سونا وغیرہ جو دینی کام دوسروں کے لیے کیے جائیں در حقیقت وہی اصل کام ہیں یعنی تبلیغ تعلیم تصنیف تسکیہ تقریر وغیرہ یہ سب دینی کام در حقیقت کام کہلاتے ہیں اسی میں لگنا ہے اور یہی کار نبوت ہے اللہ تعالی نے ایسے ہی کاموں کی ترغیب دی ہے اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتناوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے ایمان لاو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور علیہ کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کرو اپنی جانو اور اپنے مالوں کے ذریعے یہ بہت ہی مفید ہے تمہارے لیے اگر تم جان جاؤ اتبا دعوت اللہ والے کام کو اتبا کہتے ہیں دعوت کو علے کام سے دوسروں کی بھی جنت بنے گی جس طرح کھلانے سے دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے تعریف کے قابل تو کھلانے والا ہوتا ہے نہ کہ کھانے والا لوگ کہیں کہ بھائی ماشاءاللہ یہ شخص کتنا بھلا ہے کہ روزانہ اتنے آدمیوں کو کھلاتا ہے تم بھی جس طرح تمام بھلے انسان مل کر کسی ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اسی طرح تمام عبادتیں مل کر دعوت والے عمل کے عجر کو نہیں پہنچ سکتی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين